جی صدیق جان آپ کے پاس ساری اطلاعات ہیں انفرمیشن ہیں ساری جی بالکل سمی صاحب یہ نور علمین دانش اسلامباد کے بہت اچھے کرائم رپورٹر ہیں سما ٹی بی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے یہ گاڑیاں پہلے ان کو کروس کر کے آئیں جس میں کشمالہ تارک کا بیٹا اور یہ سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب سے جب گزریں تو ایسے لگا جیسے کوئی قریب سے ہوای جہاز گزر کے جاتا ہے اتنی سپیڈ سے یہ گاڑیاں گزر کے گئیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم آگے اشارے پہ پہنچے تو جیسے ہم پہنچے اس وقت یہ حادثہ ہوا اور حادثے کے بعد ایک گاڑی ان کی اس لیے رک گئی تھی کیونکہ وہ گاڑی جو ہے وہ لوک ہو گئی ائر بیک کھل گئے اور اس کے بعد مجبوراً ان کو رکنا پڑا لیکن یہ رکے اور ساتھ ہی اس پولیس سے پہلے پولیس کے آنے سے پہلے وان وان ٹو ٹو کے آنے سے پہلے ان کے اپنے مزید لوگ پہنچ گئے تھے اور تمام لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ خبردار اگر کسی نے آگے آنے کی کوشش کی تو اس کو یہ پر بھون کے رکھ دیں گے اس کے بعد یہ ہوا یہ رپورٹر نورن لمندانش یہ ساری ویڈیوز ان کی بنائی ہوئی ہیں وہ کیونکہ رپورٹر تھے انہوں نے جرد دکھائی ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں ورنہ عام بندے کسی نے ویڈیو نہیں بنائی نہ وہ اس طرح سے انہوں نے راستہ کیا تھریٹ کیا کہ کسی کی جرد نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر ویڈیو بنا سکیں اور یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ان کو ہسپیٹل یہ وہ وہاں پر جب یہ حادثہ ہوا دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کرب یہ عذیت یہ دکھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا سانس نکلتے ہوئے انہوں نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ ان کو اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں شفٹ کر دیتے بلکہ یہ تو وہاں پر کھڑیوں کے لوگوں کو تھریٹ کرتے رہے تو یہ بلکل غلط بیانی کر رہی ہیں بلکل جھوٹ بول رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کو بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی یہ بڑی عذیت میں تھا یہ بلکل غلط بات ہے انہوں نے وہاں پر لوگوں کو حراسہ کیا ہے تھریٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بند آگیا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ رپورٹر اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ بات بہت اچھی طرح بتا چکے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا بہت افسوس کی بات ہے کہ چار لوگوں کی جانے چلی گئیں اور پچاسزار رپے پہ ان کو زمانت مل گئی ہے مچلکہ ان کا رانا صاحب میں برحال یہ کیونکہ ایک عدالت ہے اور ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں میں کوئی اس طرح کی بار تھا جس میں خدا نہ خواستہ عدالت کی توہین ہو یا ان کی انٹیگریٹی پر کوئی سوال اٹھائے جائے لیکن میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا لوگ یہ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ اتنی عمومی طور پر جو زمانت ہوتی ہے بری وہ دو چار دنوں کی ہوتی ہے اتنی لمبی تاریخ کچھ لوگ یہ سپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کو وہ استعمال کریں گے لوہہکین کو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اور کشمالہ تارک صاحبہ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں بارہ کروڑ کا سراغ تو ابھی لگایا انہوں نے خواجہ آصف کے پیسوں کا اس کے علاوہ جو ابھی انہوں نے نئی شادی کی ہے وہ بھی کروڑوں اور پتہ نہیں پیچھے کیا کیا کہانی ہے کتنا ان کے پاس پیسے ہے تو ان کا مو بند کرنے کی کوشش کریں گی غریب آدمیوں کو ڈرانے کی کوشش کریں گی ان کے خاندانوں کو پیسے دیکھیں منیج کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ جس وقت پھر عدالت میں آئے تو کہیں جی کہ ہمارا تو راضی نامہ ہو گیا یہ سب کچھ اس کو وہ اس طرح سے استعمال کر سکتی ہے نامہ صاحب جی سمی صاحب بات یہ ہے دیکھیں یہ بہت ہی دل خراش واقع ہے چار نوجوان اپنی زندگی کی بازی جو ہار گئے بہت ہی تکلیف تھے بات ہے سمی صاحب اور وہ معصوم بچے اپنے انٹریویو دینے کے لیے آئے تھے ان کو موت کے موہ میں دکیل دیا گیا اور اس کے بعد بجائے اس پہ کہہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا جائے اس پہ ندامت کا اظہار کیا جائے میڈیا کو بلیم کیا گیا اور جھوٹ بولا گیا میڈیا کو بلیم کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں قصور ہمارے ڈرائیور کا بھی تھا ان کا بھی تھا یعنی شرم آنی چاہیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے کہ چار لوگوں کی جان لے لی آپ کے اس شوق نے تیز رفتاری کے شوق نے آپ کے صاحب زادے کی جو اب ہم نہیں کہہ رہے وہ جو زخمی جس نے موقع پر سارا کچھ دیکھا مجھے یہ بات بتائیے کہ چار آدمیوں کو اس طرح گاڑی نے مارا ہوتا اور کسی عام آدمی وہ گاڑی ہوتی تو وہ بندہ اس طرح پچاس ہزار کی زمانت پر رہا ہوتا اور یہ میں تو کل بھی کہہ رہا تھا خدا کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان آپ وہ محتسب کے آفس پہ ہیں اس کا پاس اختیار ہے وہ پورا اپنا اختیار استعمال کر رہی ہے اس طرح چیزوں کو انفلونس کرنے کے لیے یہ انصاف دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے ان کو دفتر آنے سے روکا جائے ان کے پرکس اور پلویجز لے لیے جائیں اور ان کو کہا جائے جب تک یہ کیونکہ وہ خود اس گاڑی میں موجود تھی جس نے یہ سب کچھ کیا یا اس کافلے میں تھی تو ان کو اختیار ہی نہیں ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے یہ تو اپنے اوتے کا اپنی طاقت کا اور یہ دیکھ لیں عام آدمی یہ اسلامباد پولیس انہوں نے سترہ گولیاں مار کے ایک بچے کو یہاں پر ستی کو سڑک پہ مار دیا اور وہ غریب کا بچہ تھا یہ پولیس یہ سارا انتظام میں وزیراعظم سے پوچھتا ہوں یہ ہے ریاست مدینہ وزیراعظم آپ بتائیے یہ اسلامباد میں ہو رہا ہے آپ نے اگر نوٹس لیا ہے تو آپ ہٹائیں اس خاتون کو یہ قاتل کھلے ہاں پھر رہے ہیں پرائم ٹائم پہ وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں اور پھر گھٹیاں الزام میڈیا پہ لگا رہے ہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں رانہ صاحب